الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت ہی باج بالاترام معزز و محترم سامعین و ناظرین مضامین قرآن کا یہ سلسلہ جو کہ ہم نے سورہ ملک سے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ سورہ ملک کے اختتام کے بعد ہم نے سب کا ویڈیو کے اندر سورہ یوسف کے مختصر تعارف کا تذکرہ کیا اور اب ہم سورہ یوسف کو سب کا روٹین کے مطابق ترجمہ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام را تلک آیات القتاب المبین الافلام را ان حروف کو حروف مقتعات کا نام دی جاتا ہے ان میں یاسین ہے توہا ہے عرفلامیم ہے اور کافی سورتوں کے سٹارٹ کے اندر ایسے حروف کا ذکر ملتا ہے تو یہ حروف جو حروف مقتعات ہیں ان کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں تلک آیات القتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا أَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل فرمایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ اے حبیب ہم آپ کے ساتھ ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں بِمَا أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ حَاظَ الْقُرْآن اس قرآن کے ذریعے جس کو ہم نے آپ کی طرف وعی کیا وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے ناواقف تھے